آج کا عمل الحمدللہ اتنا آسان ہے کہ اسے بچہ بچہ کر سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے تقریباً آدھا چمچ ہو اس سے کامیہ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حکیم لکمان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں تین سو سال مختلف دعاؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دعا کی مقدار بڑھا دو اگر آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں وہ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو یہ عمل میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے نہر کے کنارے کھڑے ہو کر اس نمک پر اتنی زور سے پھوک مارنی ہے کہ سارا نمک اس پانی کے اندر چلا جائے اتنا کام کرنا آپ کا کام ہے تو اپنے محبوب کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود آپ کو ڈونڈتا پھرے گا اور لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں وہ میرے جگر کا گوشہ ہے وہ میرے ارمانوں کا چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ میرے دل کی دھڑکن ہے یہ الفاظ انشاءاللہ آپ کو اس کے موں سے سننے کو ملیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا نمک لے لینا ہے نمک لینے کے بعد اس عمل کے لیے نہ تو آپ کو اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو زکاة کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی دن کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہاں اس کے لیے ٹائم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آپ نے دن بارہ بجے سے لے کر شام پانچ بجے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے عمل نہیں کرنا نہ آپ نے پانچ بجے کے بعد عمل کرنا ہے اور نہ ہی بارہ بجے سے پہلے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے بارہ اور پانچ کے درمیانہ جو حصہ ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے عمل کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نہر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے چاہے وہ نہر بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا چھوٹی سی پانی کی کوئی ندی ہو لیکن ہاں پانی چلتا ہو اور پانی صاف بھی ہو اس کے کنارے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس پلیٹ میں جو نمک ہے اسے پلیٹ کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور پکڑ کر آپ نے دس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اعتائی ناکا اعتائی ناکا آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے انڈ میں دس مرتبہ درود شریف پڑھ دینا ہے سب سے پہلے آپ نے دس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ الفاظ دو سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے دس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یہ عمل لڑکے اور لڑکیاں کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں چاہے میاں بھی بھی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں دس مرتبہ درودِ ابراہیم دو سے اکتالیس مرتبہ یہ اب سکین پہ بھی واضح نظر آ رہا ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے حسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور دس مرتبہ درودِ ابراہیم یہ اب نہر کے کنارے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے چھے دفعہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے فلان بن فلان اس کا جو بھی نام ہے آپ نے اس کا نام اور اس کے والد یا اس کی والدہ کا نام لینا ہے چھے دفعہ لینے کے بعد آپ نے اس پلیٹ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اتنی زور سے اس نمک پر پھونک مارنی ہے کہ ایک ہی سانس سے اور ایک ہی پھونک سے سارا نمک اس پانی میں آپ نے گرا دینا ہے اس چلتی نہر یا ندی میں جو پانی چڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہیں اس میں آپ نے پھونک مار کے سارا نمک گرا دینا ہے خوش رہیں اور خوش رہنے کا سبب بنے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی زندگی کو بدل دینے والے عمل آپ کو آسانی سے مل سکے بس اتنا کام کرنا آپ کا کام ہے پھر دیکھنا یہ کیسے آپ کا محبوب آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے اس کی راتوں کی نید چلی جائے گی اس کا سکون کھو جائے گا وہ تب تک سو نہ سکے گا جب تک آپ سے بات نہ کر لے گا اسے تب تک چین نہیں آئے گا اسے تب تک اس کی حلق سے کھانا نیچے نہیں اترے گا جب تک وہ آپ سے بات نہیں کر لے گا جب تک وہ آپ سے ہم کلام نہ ہو جائے گا اگر اس نے ویڈ سپ پہ فیس بک پہ آپ کو بلاگ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بلاگ سے اتار کے آپ سے معافی مانگے گا اور آپ سے بات کرے گا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے تمام بائی اور بہنوں کو پوری زندگی خوش رکھے تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ